سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ جمال شاہ صاحب لیلہ زبیری صاحبہ سیکیٹری منسٹری آف انفرمیشن ایم ڈی پی ٹی وی تمام میڈیا چیفز یہاں بیٹھے ہیں منسٹری آف انفرمیشن سے اور بھی جو گیس ہیں ساد پیر صاحب جو ایگزیبیٹر انڈسٹری سے ہیں بٹر فرینڈ آف فلمز ان پاکستان آلسو جتنے یہاں پی ٹی وی کے لوگ بیٹھے ہیں سب کو میرا السلام علیکم اور بہت شکریہ آج یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈیویجن کا لانچ ہے جو کہ پی ٹی وی فلمز ڈیویجن ہے اور یہ ایک ایسا کام تھا جو جس دو ہزار سترہ میں شروع ہوا اور دو ہزار اٹھارہ میں ایک پاکستان کی پہلی فلم پالیسی لانچ ہوئی اور کابینہ سے اس کا اپروول ہوا اس کے ساتھ ساتھ جمال شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی لانچ کی اور اس پہ ان کا بہت زیادہ کام بھی ہے اور وہ بھی ایک ریالٹی بنی کہ پہلی دفعہ اس وقت شاید ستر سال مکمل ہو رہے تھے اور اس پہ ہم نے پاکستان کی کلچر اور فلم پالیسی جو تھی اس کو لانچ کیا تھا اور یہ جو بھی آپ نے دیکھی ایک جرنی آف فلم انڈسٹری ان پاکستان آلسو یہ دو تین باتیں دو تین کہانیاں سناتی ہے جو جس کے براڈر جو کانٹورز ہیں اس میں پہلی بات کہ کتنی ریزلینس ہے کہ ایک انڈسٹری ہے جس کو سنت کا درجہ بھی نہیں دیا گیا لیکن ایک وائبرنٹ انڈسٹری کیسے پہلے ختم ہوئی پھر اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملتا تھا پھر پرائیوٹ سیکٹر انوالو ہو گیا پھر وہ فلم بننے لگ گئی پھر ختم ہوئی پھر شروع ہو گئی تو ایک جو سسٹینیبیلٹی ہے ایک جو سسٹینڈ پالیسی لیول کے اوپر ایک میسنگ لنک تھا جس کو کلپ کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں ہم نے خالی پالیسی نہیں بنائی تھی بلکہ پہلی دفعہ ہم نے فلم سیکٹر کو کلچر سیکٹر کو انگیج کیا تھا اور یہ پورے پروینشل لیول اکروس تکنٹری تھا کلچر پالیسی تو بہت انٹینس تھی جو جمال شاہ صاحب جس کو انہوں نے سپیر ہیڈ کیا تھا لیکن فلم پالیسی میں بھی ہم لوگوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر آرٹس کو بلا کر پروڈیوسرز کو بلا کر ایکزیبیٹرز کو بلا کر ایک فلم پالیسی جامعہ ایک ایسا مسعودہ دیا تھا جس کے اندر فلم انڈسٹری کو ایک تو سنت کا درجہ دیا جائے اور دوسرا وہ تمام اقدامات جو فسیلٹیٹ کریں اس کو گروہ کرنے میں جس میں ٹیکس انسینٹیوز تھے جس میں سینما کے انفرسٹرکچر کو انکریز کرنے کے لیے اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے انفرسٹرکچر کے انسینٹیوز موجود تھے اور اس کے بعد اس کو بجٹ دو ہزار اٹھارہ کا حصہ بھی بنایا گیا تھا لیکن without going into further detail اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا شروع ہوا لیکن وہ جو ایک سپیرٹ تھی اس فالسی کی وہ فالو نہیں ہوئی اور وہ enabling environment around it جو ہے اس کا فقدان رہا تو یہ ایک unfinished task تھا جو میرے تو ذاتی طور پر دل کے بڑے قریب ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ خیالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ سکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے معاشرہ بھی بہتر تھا اور جو اس کا اثرات تھے اس سکرین کے وہ narratives بناتے تھے معاشرے کے لیے اور وہ lead کرتے تھے narratives کو اس کے بعد unfortunately یہ جو بھی آپ نے سکرین کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے وہ پوری ایک journey ہے پوری ایک کہانی ہے اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ technology بھی advance ہو چکی ہے مزید cinematography بھی بہتر ہو چکی ہے لیکن content کا فقدان ہے اور content اس وقت اتنی advancement نہیں تھی آپ make up کا دیکھ لیں آپ باقی لیکن جو honesty of profession تھی چاہے وہ producer کی ہو چاہے وہ exhibitor کی ہو چاہے وہ actor کی ہو وہ intact تھی اور ایک گھر تھا cinema industry was a مطلب میری والدہ بڑی closely اس کے ساتھ studios جو تھے مشہور ان کے ساتھ بھی ہمارے family وہ تھے تو ایک گھر کی طرح artist ملتے تھے گھر کی طرح producers ملتے تھے ان کے درمیان میں بھی gaps آ گئے ہیں producer actor exhibitor یہ تو ایک تو جو associations بن جاتی ہیں اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے interest کو تو ایک collective interest at large جو ہوتا ہے وہ missing ہو جاتا ہے تو وہ government نے platform provide کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام stakeholders اکٹھے ہوں اور ایک public interest کی بات ہو جہاں individual interest جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی honesty ہو یا ان کا professional integrity ہو وہ نام آج تک زندہ ہیں اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے اس credibility کی وجہ سے اس integrity کی وجہ سے you know ابھی تک وہ credibility کو enjoy کرتا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی پی ٹی وی نے private جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا وہ compete نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے پی ٹی وی نے narrative بنانا ہے public interest میں اور national narratives بنانے ہیں پی ٹی وی نے اس دور میں نہیں شامل ہونا جو دور پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں آپ نہیں اس level کے اوپر compete کر سکتے اور آپ کا mandate نہیں ہے آپ کا mandate ایک national narrative بنانا ہے اور وہ narratives جو اس national narrative کو effect کرتے ہوں influence کرتے ہوں ان کو ایک طرح facilitate کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو counter کرنا ہے تاکہ جو اپنا ایک indigenous narrative ہے وہ کھونا جائے چاہے وہ معاشرے کا ہو چاہے وہ tolerance کا ہو چاہے وہ heritage کا ہو چاہے وہ پاکستان کے culture کا ہو چاہے وہ tourism کا ہو اس ملک میں دہشتگردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے اور ہماری personalities پر جو بچے اس generation کے ہیں ان کی personality پر اس کے اثرات موجود ہیں ہم نے وہ counter کرنے تھے کہ وہ اثرات ان intolerance کے اندر نہ جائیں بلکہ اس کو counter کریں اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو highlight کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے تو یہ جو ایک overall اس وقت مسئلہ یہ کہ جب بھی میں minister بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے کبھی ڈیٹھ سال ہوتا ہے تو وہ جو ایک reform جس کو آپ long term reform کہتے ہیں اس کے جو steps ہیں وہ کبھی کبھی compromise ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پانچ سال کا آپ کا جو mandate ہے وہ آپ کا سال ڈیٹھ سال میں نہیں ہو سکتا ختم لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ steps لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک boost ملے اور content جو ہے پی ٹی بی کے اندر بھی for example اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت children content کا ہے ہی نہیں فقدانی absence ہے complete absence ہے private channels کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی children content missing ہے film site پہ children content missing ہے documentary site پہ children content missing ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے تمام foreign content دیکھ رہے ہیں تو اس میں کاوش میں ہم تین چار چیزیں شروع کر رہے ہیں پی ٹی بی لیول کے اوپر جس میں children content سے related initiatives ہیں اور پھر جو ہمارے اس وقت ملک کا حال ہے کہ کوئی بندہ ایک healthy dialogue نہیں کر سکتا کوئی بندہ بحث نہیں کر سکتا لڑائی اور جو بھی بحث ہو جو بھی dialogue ہو وہ لڑائی کی شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا چاہے وہ باہر ہو تو اس سے related بھی کچھ content ہے جو پی ٹی بی کے اندر ہم introduce کر رہے ہیں news content کو کم کیا جا رہے ہیں as a policy اور وہ news content جس سے پاکستان کے عوام کی آگاہی ہو جو خبر سے اصل جزیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وہ ہو لیکن سارا وقت 24-7 ہم اس race میں نہ شامل ہوں جو کی جاری ہے لوگوں کے اندر entertainment کی اس وقت demand ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسی کاوش کو دیکھتے ہوئے یہ آپ جو سامنے لوگوں دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی وی films کی division ہے جس میں کا مقصد جو ہے وہ youth engagement ہے into filmmaking جس میں پی ٹی وی اور joint ventures بھی ہیں جیویز بھی ہیں جس کے اندر ہم young لوگوں کو بلا کر ان کو invite کر کے ایک transparent طریقے سے joint ventures کر کے ان کو engage کریں گے اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی ہوم کے اوپر جو ہے وہ screen ہم available کریں گے for that film division اس کی time slots کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد ہے وہ خالی film کو screen پلانا نہیں ہے پی ٹی وی کے وہ film content generate کرنا ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے جو documentary کی شکل میں film کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ آئے اور اس کے اوپر اس کو include کیا جائے پی ٹی وی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک important بات ہے کہ آج اس پی ٹی وی فلم division کے ساتھ ایک اور project میں announce کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے park flicks کے نام سے جیسے netflix ہے اسی طرح park flicks کے جتنا پی ٹی وی کا archive ہے اور جتنا ہماری films کا archive ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں تاکہ پاکستان سے باہر بیٹھے وے پاکستانیوں کو access نہیں ہے اس content کا یوٹیوب کے اوپر pirated آپ کو content مل جاتا ہے لیکن پی ٹی وی کا اپنا archive اتنا rich ہے اور اس سارے کو ہم online اور digital لا رہے ہیں اس میں private sector کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جس کے ساتھ 75 years of content of the archives of pakistan television pakistan films and the drama جو ہے وہ ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس پاک flicks کے اندر تو وہ content we can't access ہم دیں گے uh to everybody once it's uh online and it's uh uh you know it's a project that we are starting from uh today under the 75 years of celebrations of golden jubilee of pakistan uh جو ہماری celebrations ہیں اور اس کے آہ ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ private sector کا بہت important role ہے ساتھ پیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہاں آہ آہ آٹسٹ بھی بیٹھے ہیں جو film policy انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار آہ جو بائیس کا budget ہے اس کے اندر یہی جو philosophy ہے یہی جو آہ incentive based approach ہے film industry کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر کوشش کر کے ڈالا جا رہا ہے جو کہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی اس کے کانٹورز جو ہیں براڈ اس کے جو فیچرز ہیں وہ مل جائیں گے اور ایک اور چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ منسٹری کے لیول کے اوپر there is no one window operation for film industry to communicate with the ministry and because film make industry ہے اور انڈسٹری کا جو کانٹیکٹ ہے اور انٹر فیس ہے وہ باقی منسٹری کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس میں فائنانس ہے کامرس ہے جس میں آپ کو export کے issues ہیں import کے issues ہیں تو اس کے لیے ہم ایک film direct rate کا قیام جو ہے ministry of information کے لیوبی جیسے نیفڈیک ہوتا تھا اسی کی بنیاد کے اوپر ایک film direct rate کا قیام ہے جس میں تمام جو منسٹریز ہیں اور تمام جو film کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جس میں prod users ہیں exhibitors ہیں ایکٹرز ہیں ان تمام کو ایک ون ونڈو کمیونیکشن with the ministry of information for film industry and drama industry اس کو انٹریوز کیا جا رہا ہے بجٹ کے بعد جو ہے وہ ان پلیس ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں کافی اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں but i think after the budget it will be more appropriate کہ میں وہ بات کروں in the end i would like to thank everyone ایک چیز جو important ہے کہ film کیسے tourism کو فروغ دیتی ہے وہ film division جو ہے پی ٹی وی کی اس کا جو اولین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یہ dovetail کرے گا tourism کے ساتھ اور prime minister کا ایک tourism کے لیے اور کل جس طرح پہلی pre-budget پہلی دفعہ unprecedented initiative تھا prime minister کا جو کہ business pre-budget business conference کی ہے اسی طرح ہم ایک tourism culture اور films کے اوپر prime minister ایک conference بلا رہے ہیں after the budget جس کے اندر جو جی چیزیں اور recommendations ہوں گی وہ بھی آتی رہیں گی اور اس سے میرے خیال میں بہت بہتری بھی آئے گی کیونکہ the intentions are at the right place اور اگر یہ intention right place پہ رہے تو اس سے we can do wonders together as an industry also and as government as well so once again thank you very much انشاءاللہ i'll see you and other events also and something